بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایز والو جی سیکنڈ سمسٹر کی آؤٹلائن کے اکارڈنگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ری کومبیننٹ ڈین اے اینڈ ری کومبیننٹ ڈین اے ٹکنالوجی ری کومبیننٹ ڈین اے کیا ہے اور ری کومبیننٹ ڈین اے ٹکنالوجی کیا ہے آج کے وہ ہم اس لیکچر میں جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ قویسٹن ہے پیپر کے حوالے سے ویسے بھی سمجھنے کے حوالے سے یہ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے در ڈین اے وچ کنٹین ڈین اے فارم ٹو ڈیفرنٹ سورسز جہاں سے ہم ٹو ڈیفرنٹ سورسز سے ڈین اے کو لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈین اے ری کومبیننٹ اور ڈین اے ری کومبیننٹ ٹکنالوجی کیا ہے اس میں ہم فارمیشن کرتے ہیں ری کومبیننٹ ڈین اے کی اس کو ہم کہتے ہیں ڈین اے ٹکنالوجی اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دو ڈیفرنٹ سورسز سے ڈین اے کو لیتے ہیں اور جو ہے ان دونوں کو ان دونوں ڈین اے سٹرینڈز کو جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ملتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ری کومبینینٹ ڈی اینے بنتے ہیں ہمارے پاس کومبینینٹ ڈی اینے بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ری کومبینینٹ ڈی اینے اور اس تقنیق کو اس ٹکنالوجی کو بور رہے ہوتے ہیں ری کومبینینٹ ڈی اینے ٹکنالوجی اس کے اندر ہمارے پاس جو میٹیریر ریکوائر ہوتے ہیں ری کومبینینٹ ڈی اینے کے لیے اور جو پروسس ہے وہ ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے جین آف انٹرسٹ وہ جین جو ہم نے کلون کرنا ہوتا ہے اس کے بعد مولیکلر سیزرز یہ سیزرز کٹ ڈاؤن ہوتی ہیں انٹرسٹ جین کو کٹ آؤٹ کرنے کے لیے مولیکلر کیریر اور ویکٹر یہ جین آف انٹرسٹ جو ہے ان کو پلیس کرنے کے لیے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ use ہوتی ہیں ایکسپریشن سسٹم کیا ہے جین آف انٹرسٹ ویڈ ویکٹر جو ہمارا جو بھی جین ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ویکٹر کے ساتھ انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے ایکسپریشن سسٹم میں جو ہمارا بنتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو فرسٹ ہمارا پروسیجر آتا ہے اس کو ہم لیٹیل سے دیکھتے ہیں جین آف انٹرس ہم ٹری پاسیبل وے سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیسولیشن آف جین فرام کروموسوم آپ کو پتا ہے کہ کروموسوم کے اوپر جین پریزنٹ ہوتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے جین کین بی انٹروڈیوزڈ فرام دا کروموسوم بائی کٹنگ دا کروموسوم آن فلینکنگ سائیڈ کروموسوم کا یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کروموسوم کی یہ والی سائیڈ جو ہے یہ فلینکنگ سائیڈ ہوتی ہے فلینکنگ سائیڈ کے اوپر سے ہم کیا کرتے ہیں کروموسوم کے اوپر سے جین کو کٹنگ کرتے ہیں سم سپیشل انزائمز کے طرح اور ان انزائمز کو کیا بولتے ہیں ریسٹرکشن انڈو نیوکلیازز انزائمز ریسٹرکشن انڈو نیوکلیازز جو ہے وہ سپیشل ٹائپ کے انزائمز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں جین کو کٹ کرنے کے لیے کیمیکل سنتیز آف جین اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کیمیکل سنتیز آف جین اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں سمال جین کین بی سنتیزائز اندہ لیبارٹری ہم لیبارٹری میں ہوت جو ہیں سمال سائز کی جین جو ہیں اس کو سنتیزائز لیبارٹری میں کروا سکتے ہیں نمبر تھرڈ ہم کدر کدر سے جین جو ہے وہ لے سکتے ہیں فرس تھا آئیسولیشن آف جین فرام کرومو سوم ہم کرومو سوم سے جین لے سکتے ہیں کیمیکل سنتیزز کروا سکتے ہیں ان کی لیبارٹری میں میکنگ جین فرام مسنجر آرینے مسنجر آرینے سے بھی ہم جین جو ہے وہ لیتے ہیں ہyz جین کو حاصل کرنے کا بہت زیادہ عام طریقہ ہے اس کیس میں ممکہ کرتے ہیں جو جین ہم لیپارٹری میں سنتیزائز کرواتے ہیں اسے مسنجر آرنے کے ثروں جو ہے وہ ریورس ٹرانسکریپٹیز انزائمز کے ثروں جو ہے اس جین کو حاصل کیا جاتا ہے جین کو سنتیزائز کروائے جاتا ہے لیپارٹری کے اندر مسنجر آرنے کے ثروں ریورس ٹرانسکریپشن انزائمز جو ہے اس میں یوز کیے جاتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس آجاتا ہے اب ہم نے جین تو لے لیا اپنا ریکومبینٹ ڈین ای ٹکنالوجی کا جو ہمارے پاس فرس پروسس تھا کہ ہم جین آف انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ ہم نے تین طریقوں سے لے سکتے ہیں یا تو ہم کروموسوم کے اوپر پریزن جو جینز ہیں ان کو کٹ اوٹ کرنے سم سپیشل انزائمز رسٹرکشن اینڈو نیوکلی ایزز کے تھو یا پھر ہم انہیں کیمیکلی سنتیزائز کروالے جینز کو سمار جینز کو یا پھر ہم انہیں میسینجر آرنے کے تھو جو ہے وہ جین لیبارٹری میں تیار کرنے اب سیکنڈ ہمارے پاس آگے کیا ہے مالیکلر سیزن رسٹرکشن اینڈو نیوکلی ایزز رسٹرکشن اینڈو نیوکلی ایزز سم سپیشل انزائمز ہیں جو کہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں جینز کو رسٹرکشن انزائمز آر پریزنٹ ان بیکٹیریا بیکٹیریا کے اندر رسٹرکشن انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں ان انزائمز کو یوز کرتے ہیں بیکٹیریا کے اندر رسٹرکشن انڈو نیوکلی ایزز انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا ان انزائمز کو اپنی حفاظت کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ جو وائرس ان کے اندر آتا ہے وہ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں رسٹرکشن انزائمز کین کٹ ڈاؤن دا وائرل ڈی آنے وہ restriction enzyme بیکٹیریا کیا کرتے ہیں جب ان کے اندر کوئی وائرس انٹر ہوتا ہے تو وہ restriction endonucleases enzymes کے تھوہ اس وائرل ڈی این اے کو cut down کر دیتے ہیں but they don't harm the bacterial chromosome لیکن یہ بیکٹیریا جو ہے وہ اپنے chromosomes کو harm نہیں کرتے ہیں the restriction of growth of viruses یہ صرف کیا کرتے ہیں وائرسز کی جو growth ہو رہی ہوتی ہے اسے restrict کر دیتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں so they are called restriction enzyme تو اس کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں restriction enzymes کہتے ہیں hamilton o smith نے isolate کیا first restriction enzyme 1970 میں these enzymes cut out in dna at very specific site اس نے dna کے اوپر سے very specific site سے اس کو restriction enzymes کو cut گیا these sites have specific sequence of 4 اور 6 nucleotide اس کے اندر جو ہے وہ 4 اور specific جو ہے وہ ہمارے پاس sequence تھا 4 to 6 nucleotide کا eco r1 جو ہے وہ commonly use ہوتا ہے restriction enzyme what is eco r1 estresia coli r1 estresia coli is a most common bacteria تو اس کے اندر جو ہے ہم restriction enzyme جو ہے اسے commonly ہم استعمال کر سکتے ہیں it cut double strand dna at a specific sequence of basis یہ specific basis کے اوپر سے double stranded dna کو cut out کرتے ہیں جدر سے پھر gap produce ہو جاتا ہے اس dna کے اندر ہم پھر کیا کرتے ہیں foreign dna جو ہے اپنا complementary ends کے ساتھ ادھر اس gap میں place کروا دیتے ہیں host کے اندر جہاں سے ہم نے cut out کیا single strand dna with complementary strand of dna of two molecule is called sticky ends اب جو ہمارے پاس dna تھا single strand کا اور جو ہم نے complementary ends اس کے ساتھ attach کروا ہے dna molecule کے ان کو کہتے ہیں sticky ends thus they can binds by complementary basis pairing اس کی وجہ سے یہ دونوں جو ہیں وہ complementary base pairing کے تھوھo bind کر جاتے ہیں therefore restriction enzymes help in the insertion of foreign dna into vector dna اس کے اس وجہ سے جو restriction enzyme ہے وہ ہمارے vector dna جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر foreign dna کو insert کروانے میں بھی help out کرتے ہیں اب next ہمارے پاس third آتا ہے molecular carrier یعنی vector it means اس کا کیا مطلب ہے the means by which recombinant dna is introduced into a host cell اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو recombinant dna ہوتا ہے جس کو ہم vector کے اندر introduce کروانا چار ہی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں in a host cell is vector اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں vector vector جو ہے وہ select کرتا ہے to make recombinant dna recombinant dna کو بناتا ہے plasmid plasmid کیا ہے plasmid are natural extra chromosomal circular molecule plasmid ہمارے پاس جو ہے وہ ایک extra chromosomal circular molecule ہوتا ہے plasmid جو ہے وہ ایک common type of vector ہے investigator نے اس کو discover کیا تھا plasmid کو during the study of sex life of intestinal bacterium intestinal bacterium کے sex life کو study کرتے ہوئے انہوں نے اس plasmid کو جو ہے investigator نے اس کو discover کیا اور یہ ایک جو ہے وہ بہت common type کا vector ہے ہمارے پاس excrecia coli bacteria کے اندر انہوں نے excrecia coli کے جب وہ sex cycle کو جو ہے وہ کر رہے تھے study کر رہے تھے تو انہوں نے excrecia coli کے اندر جو ہے وہ plasmid کو discover کیا یہ کیا کرتا ہے plasmid یہ carry کرتا ہے gene کو antibiotic resistance and fertility کے لیے second one ہمارے پاس آتے ہیں dna of bacterial viruses جو bacterial viruses کے dna ہوتے ہیں ان کو بھی use کیا جاتا ہے as a vector جو کہ viruses bacteria ہمارے پاس lambda phage میں آتے ہیں lambda phage جو ہے وہ attach کرواتی ہے host bacterium کو recombinant dna کے اندر اس کو release کروایا جاتا ہے from viruses اور اس کو enter کرواتے ہیں bacterium کے اندر جو recombinant dna replicate کرتا ہے many copies of viruses are farmed اس میں recombinant dna کی recombinant dna replicate کرتا ہے اور viruses کی بہت زیادہ copy جو ہیں وہ ready ہو جاتی ہیں each virus in bacteria phage clone container copy of genes of choice تو ہم اپنی choice کے according جو ہے وہ bacteria phages ہوتا ہے اس کے clone کے اندر بہت زیادہ ان کی copies ready ہو چکے ہوتے ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے expression system bacteria جو ہے وہ mostly use کیے جاتے ہیں as expression system کے لیے اس میں ہم کیا کرتے ہیں clone of bacteria is prepared اس میں ہم bacteria کے clone کو prepare کرواتے ہیں clone can be a large number of molecule clone کے اندر larger number of molecule ہوتے ہیں اور clone bacteria ہوتے ہیں یا پھر organismز ہوتے ہیں جو کہ original specimen سے جو ہے وہ identical ہوتے ہیں ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں ادھر آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے یہ plasmid تھا اس میں plasmid میں یہ آپ کو specific sequence نظر آ رہے ہوں گے g a a t t c یہ کیا کرتے ہیں ادھر سے ہم cut down کروا لیتے ہیں اس کو ہم نے cut کر کے side پہ کر دیا اور ہم نے اپنا foreign plasmid اس کے اندر enter کروا دیا اس کے اندر جب ہم وہ bases attach کروا دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس host ہوتا ہے اور جو foreign ہوتا ہے ان کے sticky ends آپس میں کیا کرتے ہیں وہ جو ہیں match کر جاتے ہیں تو یہ جو donor ends جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ match ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس donor dna یہ donor dna with cut restriction enzymes ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ add کروا دیا donor dna fragments کو تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ complementary base pairing ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس recombinant molecule جو ہے وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے اب process کیا ہے recombinant dna کا bacterial cells are treated with calcium chloride bacterial cell کو treat کروایا جاتا ہے calcium chloride کے ساتھ permeable یہ membrane کو bacteria کی membrane کو more permeable بنا دیتے ہیں اس طرح سے جو bacterial cell ہوتے ہیں وہ recombinant جو ہے وہ plasmid جو ہے وہ بناتے ہیں these bacteria reproduce and bacterial clones are formed یہ bacteria جو reproduce کرتے ہیں bacterial clones بناتے ہیں اور each new cell جو ہے وہ at least one plasmid پر consist کرتا ہے each clone of bacteria جو ہے وہ ہمارے پاس contain کر رہا ہوتا ہے gene of interest جو clone bacteria ہوتے ہیں وہ express کرتے ہیں themselves making a product the protein product can be separated from clone bacteria protein product جو ہے ان کو clone bacteria سے separate کروا ریا جاتا ہے clone gene can be isolated from bacterial clone for further analysis اس کے بعد جو ہمارے پاس clone gene ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں isolate کروا لیتے ہیں bacterial clone سے from further analysis کے لیے تو یہ آج کا ہمارا topic تھا recombinant dna and recombinant dna technology جو کہ یہ lecture بہت زیادہ important ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ہمارے long question کے حوالے سے یہ بہت زیادہ important ہے آپ اس کو لیکچر کو سمجھیں اگر کسی کو کوئی confusion ہے یا کسی کا کوئی question ہے تو مجھے comment section میں message کر سکتا ہے